پاسکار دوستو آپ کا سواکت ہے پناہ سٹڈی لکیوری یوٹیوب چینلن تو دوستو ایک بار فی راجی رم آپ کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کلے کر یعنی فرنس اس ویڈیو میں ہم بوجو بات کرنے والے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیکٹیئر کو ایئر ڈیسیمل بیگھا بسوا دھور میں بدلنا ہو تو کس پرکار سے بدلیں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرنس اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں کس پرکار سے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں جیسے اکتر پردیس راجستان حریانہ پنجاب انہ راج جہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیدی اپنے یہاں کا جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اس میں ہم جو بتانے جا رہے ہیں یہ آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھے گا ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر تربوجہ کار کھیت ہے ورگا کار ہے اس کو ایک بھائیوں میں دو بھائیوں میں باٹنا ہے یا روڈ کے کنارے ہے اس کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم نے بہت ہی ساندار ٹرک کے مادیم سے آپ کو سمجھا رکھا ہے اس کو آپ جرور دیکھئے گا ساتھ ساتھ بیگہ بسوا دھور کو ہیکٹیئر میں کیسے بدلیں یہ بھی آپ جان پائیں گے بسم بہو چتربوج ہے جیسا کہ آپ کو فیگر کے مادیم سے بھی سمجھا جائے گا تو ویڈیو کو جرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو پلی لیسٹ میں مل جائے گا اوپر آئی بٹن پر بھی دے دیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھیں فرنٹس آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیکٹیئر کو ایک ہٹیئر میں کتنا ایکڑ ہوتا ہے کتنا ائر ہوتا ہے اور کتنا ڈی سی مل ہوتا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو ہم یہاں سے بتانے والے ہیں تو دیکھیں پچھلے ویڈیو ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہٹیئر میں کتنا ایکڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیکھ لیا ہوگا ہم نے آپ کو اس کو کنورٹ کر کے بتایا تھا کہ کس پرکار سے آپ اس کا مال نکال سکتے ہیں تو اس کو یاد رکھئے گا آپ کی ایک ایک تیئر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہٹیئر کی بیلو جو ہوتی ہے وہ یہ ایک ہٹیئر کی بیلو آپ کے دس ہزار ورگ میٹر کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی ایک ہٹیئر کی بیلو دس ہزار ورگ میٹر ہوتی ہے اب اس ایکڑ کو کنورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو یاد کر لیں تو آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی آپ کو آسانی ہوگی وہیں ایک ہیکٹیر برابر سو ائر ہوتا ہے اب ائر کو اگر آپ کو چینج کرنا ہے دیسی میر میں کیسے کنوٹ کریں گے اس کے بارے میں سمجھے لیجئے ایک ایک ڈیسی میر اگر ہم دیکھیں تو 40.4 ورگ میٹر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 40.4 ورگ میٹر ہوتا ہے وہیں ایک ہیک تیر برابر آپ کا ہوتا ہے دس ہزار ورگ میٹر ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ڈیسی مل میں چینج کرنا ہے تو ایک ورگ میٹر برابر کیا جائے گا یہ چالیس دساملہ Society ڈیسی مل میں آ جائے گا یعنی آپ سیمپلی چالیس دساملہ 48 سے کیا کر دیجئے دس ہزار میں بھاگ دے دیجئے دس دساملہùng 49 جیسے آپ بھاگ کریں گے یہ یڈیسی مل میں چینج ہو جائے گی اور یہ نکل کے آئے گا آپ کا 247 ڈیسیمل ایک ہیکٹیئر کو اب مان لیجئے آپ کا کھیت ہے اس کو آپ ہیکٹیئر آپ کو ڈیسیمل میں پتا کرنا ہے جو کہ 6 تفل بتاتا ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کا ہیکٹیئر میں ہوگا اس ڈاٹا کو آپ کو اگر بدلنا ہے تو آسانی سے اس کو ورگ میٹر میں چینج کر لیجئے گا اور ورگ میٹر میں چینج کرنے کے لیے آپ کو ہم نے بتا رکھا ہے کیسے چینج کرنا ہے ایک ہیکٹیئر میں آپ کا جتنا مان ہو اور اس میں دس ہزار سے گوڑا کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا ورگ میٹر میں چینج ہو جاتا ہے اور سیمپل ہی آپ ایک ڈیسیمل کی بیلو آپ کو پتا ہے تو آپ آسانی سے ایک ڈیسیمل کی آپ کو پتا ہے تو ایک ورگ میٹر کا نکال لیجئے گا اب اس میں آپ کو یہاں سے بھاگ کر دے گا چالہ سے سم نورتالیس سے بھاگ کر دیئے گا دو بھی ڈٹائے گا نکل کے آ جائے گا اب وہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ایئر میں سو ڈیسیمل ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ایک ایکڑ ایک ایکڑ میں سو ڈیسیمل ہوتا ہے اب ایک ایکڑ میں سو ڈیسیمل ہوتا ہے تو دیکھیں سو ایئر یہاں آپ کا دیا ہوا ہے سو ایئر دیا ہے تو اس میں آپ کا سمپلی آپ اس کو کیا کرتے ایکڑ کو اگر ایک ایکڑ میں آپ کا سو ڈیسیمل ہوتا ہے تو ایک ایکڑ کے جگہ آپ اس میں سہتالی جو ہے کہ ایکڑ کے جگہ سو سے کڑا کر دیں گے تو دو سو سہتالیس ایکڑ یہاں سے بھی یہ ڈیسیمیل میں چنج ہو کے نکل جائے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکڑ برابر آپ کا یعنی ایکڑ کی بیلو جو آپ کو نکل کے آئی ہے ایک ایکڑ کی بیلو ہوتی ہے سو ڈیسیمیل ٹھیک سو ڈیسیمیل ہوتی ہے تو ایک ایکڑ کے جگہ آپ سو کا کڑا کریں گے دو سو سہتالیس ایکڑیسیمیل یہاں سے بھی چنج ہو جائے گا اب چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ جب اس کو بیگھے کو آپ بیسوہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک ایکڑ کی بیلو ہوتی ہے تین دس امیلو پنچانبے بیگھا یعنی تین بیگھا کے ادھیک ہوتی ہے چار بیگھے وہاں سے کم ہوتی ہے اب یہ بھی ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ایک بیگھا برابر آپ کا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے یہ بیس بیسوہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پکا بیگھا کی بات کر رہے ہیں کچھا بیگھا اس سے کم ہوتا ہے کچھے بیگھے میں ایک بیگھے میں تین بیگھا ہوتا ہے کچھا بیگھا تو اس کو مان بڑھ جائے گا یہاں سے یہ دیکھئے گا سیمپلی اس کو آپ کو کیا کرنا ہے تین دس امیلو پنچانبے کو آپ کو کیا کرنا ہے بیس سے گڑا کر دیں گے اب جب بیس سے کڑا کریں گے تو سیونٹی نائن بسوہ نکل کے آئے گا یعنی ایک ہیکٹیر میں اگر بسوہ میں پوچھا جائے تو سیونٹی نائن بسوہ ٹھیک ہے انیاسی بسوہ ہوتا ہے اب ایک بسوہ میں آپ کا بیس دھور ہوتا ہے یعنی ایک بسوہ کے اگر ہم بات کریں تو ایک بسوہ میں آپ کا کیا ہوتا ہے بیس دھور ہوتا ہے تو سیمپلی اس کو بھی کنورٹ کر لیجئے گا سیونٹی نائن میں بیس کا جب اوڑا کر گئے تو پندرہ سو اکتالیس پندرہ سو اکیاسی دھور نکل کے آ جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا بہت ہی ساندار طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں اگر کہیں کچھ دکت ہے تو کمنٹ باکس میں جرور پوچھے گا ویڈیو کو یہیں سوابت کرتے ہیں نمسکار